امام علی رضا علیہ السلام کے خدمت میں ایک شخص آکے کہنے لگا اے رسول اللہ کے فرزند اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا اور ہم پر رمضان کے روزے واجب کیوں کیے تو نواسہ اے رسول امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ انسان کو بھوک اور پیاس کی پہچان ہو سکے اور وہ جان سکے کہ آخرت میں وہ اپنی بے بسی اور لاچاری و ناداری کو سمجھ جائے اس لیے کہ روزہ دار خداوند مطال کے سامنے بے بسی زلط و محتاجی کو سمجھتے ہوئے انکساری سے کام لے بھوک اور پیاس کی شدت میں جو زہمت اسے ہوئی جو صبر اس نے کیا روزہ دار اس کا عجر کا مستحق ہو اور ثواب حاصل کر سکے تو وہ شخص کہنے لگا اے رسول اللہ کے فرزند اس روزے سے انسان کے جسم پر بھی کوئی اثر ہوتا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے شخص روزہ انسان کی شہوت کو قابو کرنے کا ذریعہ ہے روزہ نفس کو مہار کرتا ہے روزہ سرکشی پر لگام لگاتا ہے دنیا کو نصیحت کرنے کا سبب بنتا ہے انسان کو سخت ریاضت اور مشکت کا عادی بناتا ہے اور انہیں احکام الہی کا پابند بنا دیتا ہے اور اس لیے انسان کے لیے دنیا کی دوسری مشکتیں اور سختیاں نمونہ عمل بن سکیں اور وہ روزہ کے بہانے بے قصو مجبور اور فقراء کی بھوک اور پیاس کو محسوس کر سکے اور جان لے کہ خداوند مطال نے اس کے مال و دولت میں فقراء اور مساکین کا جو حصہ مقرر کیا ہے اسے ادا کرے یہ اس روزہ کا مقصد ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اللہ حافظ